کامران اس کے اوپر بھی بتا دیں کیونکہ ظاہری باتیں ہم نے بھی یہ سنا ہے اڑتی اڑتی خبر کے ایک حصہ جو ہے مقتدرہ کا وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکالا جائے کہ اس کو آگے کر دیا جائے کیونکہ جو سرویز اور کیونکہ ان کا یہ خیال ان ایڈوکیٹس کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ ان حالات میں الیکشن کرتے ہیں جو میں نے جو آغاز میں بات گئی تو پی ٹی آئی جیدے گی امران چاہے جیل میں کیوں نہ ہو اور اس لیے اس کو آگے کرانا ہی اسی میں آفیت ہے آپ کے علم میں کوئی ایسی موو یا ڈسکشن ہے دیکھیں کوئی سرٹن بات تو نہیں ہے لیکن یقینی طور پر ایک آنسرٹنٹی ضرور موجود ہے ایک تو پی ٹی آئی والا فیکٹر ایوری بڈی نوز دیکھ کہ ٹائم بائے کرنا ہے بائی دا ٹائم ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ڈلے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک تو جو امران خان کی مخالف جماعتیں ہیں ہو سکتا ہے کہ جو گراؤنڈ انہوں نے لوس کیا ہے وہ ری گین کرنے لوگوں کی شورٹ میموری ہوتی ہے بھول جائیں نگران حکومت پر سارا ڈال دیں گے ان کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے دوسرا فیکٹر بالکل جو پی ٹی آئی والا آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنا ڈلے ہوگا تو شاید ان کو لگتا ہے کہ امران خان کی سپورٹ بیس کم ہوگی لیکن اس کے اندر ایک تیسرا فیکٹر بھی ہے اور جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے جو آپ اگر پاکستان کے اندر چلیں ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ڈی لیمٹیشن کے لیے دو ماہ آپ الیکشن ڈلے کر سکتے ہیں شاید اس پر جو پاکستان کے باہر جو سٹیکھولڈرز ہیں پلیئرز ہیں ان کو اتنا اعتراض نہ ہو لیکن اگر یہ آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں بیانڈ دیٹ تو یہ پھر چیز سوچنے والی بات ہے کہ کیا اس صورت میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی بھی پروگرام آپ کا جاری ہے وہ کیا جاری رہے گا کیونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے کہ نو ماہ کا جو ارینجمنٹ رکھا تھا اس کا پرپس ہی یہی تھا کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ ایک نیا پروگرام نیگوشیٹ کرے گی اور اس میں کہتے ہیں کہ وہ ریٹن تو نہیں ہے لیکن یہ کمیٹمنٹ دی گئی تھی کہ جی الیکشن جو ہیں پاکستان میں ہوں گے اور جو دیموکرسی ہے جو دولی لگنی وہ لی ریل نہیں ہوگی تو کیا اگر جو بھی فیصلہ ساز ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہتے نظر اس کے کہ عمران خان کی پاپولارٹی کہاں ہیں کدھر نہیں ہے کیا ان implications یا اس کا جو backlash آ سکتا ہے یہ further delay کرتے ہیں کیا وہ afford کر سکتے ہیں given the fact کہ ابھی بھی آپ کی جو economic situation ایسی نہیں ہے کہ اگر آپ کو IMF کا پروگرام جو ختم ہو جاتا ہے تو again ہم the same situation پر ہوں گے وہ جو تلوار لٹکے گی پھر ہمارے دیبالیاں ہونے کے حوالے سے تو وہ factor بھی ایک role play کرے گا تو اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو کہیں نہ کہیں اس بارے میں inclination ضرور ہے کہ بے شک ہمارے election managed ہی ہوتے ہیں کہ election کروا لیا جائیں January میں February میں elections ہو جائیں اور پھر دیکھیں کہ باقی وہ کیا معاملات چلتے ہیں but at the moment I think situation is very fluid uncertain پتہ نہیں ہے کہ کسی کو کیا ہوگا یہ تو آپ نے پھر ایک طرح سے تائید ہی کر دی جو لوگوں کے خدشات ہیں بہرحال تامران بہت شکریہ آپ کے وقت کا نادیا آپ کے بھی وقت کا شکریہ نادیا you're welcome to stay on میں سبھی سے آج کی کوٹ کی update ناظرین تک پہنچائیں گے کامران بیز ہمیں join کرتے رہی ہے آپ کی بات اور آپ کی معلومات جو ہیں وہ بہت ضروری ہمارے platform کے لیے thank you again جی سبھی صاحب کیا حال ہیں آپ کے اور آج آپ سپریم کوٹ میں پائے گئے ہمیں پتہ لگا اور وہاں پہ ہم نے ویسے تو پوری قوم نے دیکھی live broadcast تو آپ ہمیں بتائیے کہ کیا آج وہاں پہ چیدہ چیدہ نکات کیا تھے اس پوری کاروائی کے اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ظاہری بات ہے جو division یا split پہلے اس کا ذکر ہوتا تھا وہ ابھی بھی موجود ہے اس practice and procedure bill کے حوالے سے کچھ لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر ایک incursion ہے ایک حملہ ہے دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں parliament کو یہ اختیار ہے کہ وہ regulate کرے کس طرح سے ادارے باقی ادارے جو ہیں وہ function کرتے اور خصوصاً one man show کا جو problem رہا ہے ماضی قریب میں ماضی برید میں اس کو بھی کسی طرح سے قانونی طور پہ handle کیا جائے جی سبی بلکل آج جو ہے تو چیف جسٹس قاضی فائیسہ کی سربراہی میں فل کورٹ بنچ نے practice and procedure case پر سماعت کی ہے اس کے خلاف جو درخواستی تھی نو درخواستی تھی جس پہ جس پہ آج سماعت ہوئی ہے اور اس پہ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ نظر آ رہا تھا کہ سب اس بات پر متفق ہیں مقلہ بھی اور one eighty four three کا استعمال جو ہے وہ غلط ہوا ہے ماضی میں لیکن آج بھی جو ہے تو دوسرا دوسری سماعت تھی اور سوال وہی تھا کہ legislative competence یعنی کیا parliament اس قانون کو بنانے کی مجازت تھی پہلے تو یہ طے کرنا پھر اس کے بعد آگے کی بات ہے کہ ایکٹ میں کون سی شکے ہیں جو کہ آئین سے متصادم ہے آج تحریک انصاف کے وکیل تھے زیر بنڈاری انہوں نے دلائل دیا اور اس کے علاوہ دو اور مقلہ نے اپنی انڈیویجولز پوٹیشنیاں تھے انہوں انہوں نے بھی دلائل دیا ہیں کیس کی سماعت کے دوران مارشلالہ کا بھی حوالہ آیا جسٹس چیم جسٹس قاضی فائصہ نے حلف کے معاملے پہ مارشلالہ کا بھی حوالہ دیا آہ کچھ ججز کا جو ہے تو اس بات پر اتفاق ہے کہ آہ یہ ایکٹ آہ بلکل ٹھیک ہے اس سے تو آہ سپریم کورٹ کو مزید جو ہے تو آہ آزادی دی گئی ہے اور ایکسس ٹو جسٹس جو کہ ایک عام آدمی کا آہ بنیادی حق ہے آہ وہ جو ہے اس کے لیے یہ قانون بنایا گیا لیکن آہ کچھ ججز ہیں جس میں جن میں جسٹس منیب اختر ہے جسٹس اجازل احسن ہے آہ جسٹس مزائے نقی ہیں آہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل ون نائنٹی ون کے تحت آہ قانون اور آئین کے آہ قانون اور آئین جو ہے وہ سبجک ٹو لا اینڈ کونسٹیوشن آپ جو یہ لاوز بناتے تو اس میں آہ آہ سپریم کورٹ ہی آہ یہ اپنے جو آہ آہ ورکنگ ہے آہ اس کو ریگولیٹ آہ کر سکتی ہے ناکہ آہ پارلیمنٹ آہ تینوں ججز کا آرموسٹ ایک ہی طرح کی رائے تھی کہ آہ سپریم کورٹ کے پاس برائے راست اختیار ہے کہ وہ اپنے آہ قوانین جو ہیں ان کو آہ ریگولیٹ کر اپنے قوانین بنائے آہ نائنٹین ایٹی کے رولز جو ہیں اس کو آہ اس میں آہ تبدیلی نہیں کی جا سکتی اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے یہ آہ بیسیکلی جو رائٹ ٹو اپیل دیا گیا ہے ریویو کا جو سکوپ ہے اس کو آہ اس کو انلارج اس کو لارج کر کے اور یہ کہہ لیں کہ اپیل میں جو ہے تو اس کو ریپلیس کر دیا تو اپیل کے معاملے پہ آہ جسٹس اجازو لحسن کا یہ کہنا ہے کہ یہ آئینی ترمیم سے آپ وان ایٹی فور تھری میں اپیل کا آپ رائٹ دے سکتے ہیں اگریف پارٹی کو آہ اس طرح عام قانون سے آہ نہیں دے سکتے یہ بڑا امپورٹن ہے کیونکہ آہ آہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ میں جو شک پانچ ہے آہ رائٹ ٹو اپیل اس کی اگر آپ لینگویج دیکھے تو اس میں لکھا ہوئے پرائر ٹو کمنسمنٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے کیسز بھی آہ اس میں آہ کھل سکتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوگا آہ سبھی نواز شریف اور جاگیر تحرین کو ہو سکتا فائدہ دیکھیں دیکھیں آہ ہم نے دیکھا مختلف ادبار میں خصوصا ساکر مصار کے دور میں جس طرح سے نونڈی کو نشانہ بنایا گیا زیادہ تر کیسز بانیٹی پورڈ اٹھوی کے ہی تھے تو آہ فائدہ تو نظر آتا ہے اسی لیے آج اپیل پر کافی بحث ہوئی اور پھر آہ فل کورڈ میں وہ ججز بھی شامل ہیں جنہوں نے آہ ماضی میں فیصلے دیے ہوئے جو کہ نونڈی کے آہ خلاف جاتے ہیں البتہ جسٹس اتر من اللہ اور چیف جسٹس قاضی فائدسہ کا جو ہے تو کہنا ہے کہ ایکسس ٹو جسٹس آہ کے لیے آہ یہ قانون بنائے گیا اور چیف جسٹس نے بار بار یہ کہا کہ میں اپنے آہ جو یہ میرا اختیار ہے میں خود مشاورت سے جو ہے تو استعمال کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ٹھیک بلکل آہ شکریہ اور آہ نادیا کوئی آپ پوچھنا چاہتی ہیں سبھی سے آہ سنبار کو فیصلہ آ جائے گا ویسے سبھی کیا یہ میں نے دکھا ہے کہ منڈے کو امکان فیصلہ آنے کا بلکل آہ یہ امکان جو تھا تو آج بھی تھا لیکن آہ اور آج جیسے ہی آہ چیف جسٹس قاضی فائدسہ کمرہ عدالت میں رائے تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورڈ بار اسوسییشن کی اور پاکستان بار کاؤنسل کے آہ آہ جو آفیس بیررز ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے ملاقات میں کہا ہے کہ آہ ججز کے سوالات کی وجہ سے بکلا دلائل نہیں دے سکتے بکلا کو اپنے انداز میں دلائل آہ دینے کے لیے جو ہے تو ان کو آہ ان کو اجازت دی جائے تو آج بھی آہ چیف جسٹس قاضی فائدسہ کا کہنا تھا کہ ہم جو ہے تو سوالات نہیں کریں گے آپ اپنے دلائل دے لیکن پھر بعد میں یہ ایک نیچرلی کوسٹن سو پھر ظاہر آتے ہیں مائن میں ججز سے تو وہ پوچھتے ہیں اور آج بھی کافی آہ ڈیلیر ہوا یہ معاملہ آہ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ آج ہم اس کیس کو سنیں گے اور اس کے بعد اس کیس کو نہیں سنیں گے جس کا مطلب یہ تھا کہ آج ہی فیصلہ محفوظ ہوگا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آہ پیر کو ابھی کافی بکلا ہیں جس میں پاکستان موسیون کے ہیں پاکستان موسیون کے ہیں اٹرنی جنرل ہے پاکستان بار کانسل سپریم کورڈ بار اسوسییشن کے صدر ہیں انہوں نے بھی دلائل دینے ہیں اس کے علاوہ آہ جنہوں نے چیلنج کیا گیا ان میں بھی دو پٹیشنر جیسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی دلائل دینا انہوں نے ابھی دلائل دینے ہیں اور آہ آہ انکان ہے کہ پیر کو آہ آہ آ آج تو چونکہ چھے سڑھ چھے گھنٹے ہیرنگ چلی ہے آہ پیر کو شاید زیادہ آہ چلے زیادہ تفصیلی جو ہے تو اس کی سمات ہو اور آہ موس لائکلی آہ ریزرڈ ہو جائے گی جس میں ٹھیک بہت شکریہ سبھی نادیا آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے اور کامران چلے گئے ان کا بھی شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت اور اب آپ سے کل ملاقات ہوگی دیکھئے سو انوار کو کیا فیصلہ ہوتا ہے کافی اہم کیس ہے اور کافی اہم بل ہے اور آج کے لیے خدا حافظ موسیقی